بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ناظرین پیش گوئیاں یہ ہونی ہے کہ عمران خان جو ہے ان کا اچھا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے چاند گرہن کے بعد جو حالات ہیں وہ بدل چکے ہیں عمران خان نومبر یا دسمبر کسی وقت بھی جو ہے وہ ان کو رہائی مل سکتی ہے یہ بہت سارے اسٹرالوجر پیش گوئیاں کر رہے ہیں لیکن میں اس سلسلے میں بات کرنے ہوں حیدر جعفری صاحب سے آپ حیدر جعفری صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں علم الاداد کے ماہر ہیں انرجی ریڈر ہیں سپیرچول ہیلر ہیں آسٹو پامس ہیں اور قرآنک جو آیات ہیں ان کی انرجی کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور ان کو ریڈ کرتے ہیں شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا ویلکم بھائی جی اتنا لمبا تعرف بس اتنا کہہ دیجئے کہ شاہ جی آپ عام آدمی ہو کے بھی خاص آدمی ہیں اس لیے جوانب وہ مجھے تعرف اپنا کرمانے دیا کریں اس پہ نہ روکا کریں برحال شاہ جی مجھے بتائیں کہ اس وقت آج جو آپ نے عمران خان کا ذائچہ دیکھا ہے اس کے مطابق آپ کیا پرنکٹ کر رہے ہیں کیا انرجی پیٹرن بن رہے ہیں اور ذائچہ کیا بتا رہا ہے آج کی ڈیٹ میں تو نہیں دیکھا ہاں گزشتہ کل میں نے بڑا تفصیل سے آئی کے کا ذائچہ دیکھا ہے ٹھیک ہے گرہن جو سورج گرہن ہوا تھا چودہ کو اس کو میں نے ارز کی تھی کہ اس کے اثرات پڑھیں گے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس پہ ٹھیک ہے چاند گرہن جب ہوا اٹھائیس کو تو اس کے بارے میں میں نے ارز کی تھی کہ یہ کانفنٹریشن کو دعوت دے رہا ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنلی اسرائیل کا تنازیہ فلسطین کا تنازیہ بڑھ رہا ہے دوسرے باقی دیگر تنازیہ بڑھ رہے ہیں تو بظاہر جو ہے وہ سیٹویشنز اس طرف جا رہی ہیں انرڈیز کی کہ یہ جو پاکستان کے اوپر فوکس تھانا وہ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے انرڈیز پیٹرن کی بات کروں میں جو ہے وہ بالکل گراؤنڈ ریالیٹیز کے اوپر بات نہیں کروں ٹھیک ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے اوپر جب دباؤ آ رہا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کی بلونگنگ زیادہ ہو رہی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس جو ہیں میں نے بار بار ایک بات کی عرض کی کہ آئکے کو پاکستان کے باہر سے مدد مل سکتی ہے اب یہ اس طرح کی مدد جو ہے وہ شاید نہ ملے جیسی سرور پیلس کے ٹائم ملی تھی ویسی تو آئکے کو نہیں ملنی لیکن یہ ضرور ہوتا ہے میں نے کہانی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے کورس کی کتاب میں پہلی دوسری میں شاید ہوتی تھی کہ وہ شکاری کا تیر جو ہے وہ باز کو لگ گیا اور چڑیا کی جان بچ گئی تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی سیچویشن ہو جائے رہ گی بات آئکے کی تو آئکے کا سفر باہر آنے کا اتنا سمود نہیں ہے آئکے باہر آئیں گے آ رہے ہیں کوئی راک نہیں سکتا لیکن تھوڑا سا شاید دباؤ بڑ جائے اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا کوئی سمود پیٹرن ہے ہاں آ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے میں بار بار ارز کرتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ چاند ہفتوں کی جیم ہے اور چاند ہفتوں سے عموماً ہماری مراد ہوتی ہے چار ایک مہینے آسٹرالوجیکلی آسٹرالوجیکلی ہم جب ہفتوں کی بات کرتے ہیں نا تو زیادہ زیادہ بیس سے پچیس ہفتے ٹھیک ہے بیس سے پچیس ہفتے جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چار ایک مہینے تقریباً ٹھیک ہے تو آئیکے کا جو ہے نا اس سے تھوڑا سا مجھے زیادہ یا اس کے قریب قریب لگتا ہے تقریباً چار مہینے ساڑھے چار مہینے تو ابھی اس کو تقریباً تین مہینے کچھ ہو گئے ہیں ہم تو شاید ابھی تین چار ہفتے لگ جائیں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود آئیکے اس کمیگ آئیکے اس ٹھینڈنگ ہی اس ناٹ گوئنگ اینیوئر اور وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں دوسری بات میں اس بات پہ کنونچ ہوں کہ ہی اس گوئنگ تو بی دن نیکسٹ پریمیر آف پاکستان وہ پاکستان کی پریمیر سیٹ کے اوپر آ رہے ہیں اور ان کو کوئی شاید مشکل ہی روک سکے گا ہاں اللہ چاہے تو وہ جو چاہے جیسے چاہے کر دے اس کے ہاتھ میں ہے وہ جس طرح کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے وہ مالک ہے بے نیاز ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے بدل رہی ہیں ٹھیک ہے تیسری جو بات آپ نے ذکر کی گرہن تو یہ جو چاند گرہن ہوئے نا یہ وہ والا گرہن ہے کہ جس کے اثرات سورج گرہن سے بھی تین گناہ زیادہ ہیں اچھا یعنی عموما ہم بات کرتے ہیں کہ پندرہ دن پہلے اور پندرہ دن بعد گرہن کے اثرات رہتے ہیں ٹھیک ہے اس گرہن کے اثرات پہنتالیس دن تک رہیں گے پہلا اس کا جو سپین آئے گا وہ اٹھائیس اکتوبر سے بارہ نومبر تک اور پھر بارہ نومبر سے بارہ دسمبر تک دوسرا سپین ہے اچھا تو جو بارہ نومبر سے بارہ دسمبر تک کا سپین آئے نا اس میں جو چیزیں علج رہی ہیں وہ آپ اور ہم شاید اس کا احاطہ نہیں کر سکتے بہت تیزی سے کنفرنٹریشن دنیا کے لیول کے اوپر بڑھ رہی ہے اچھا بہت تیزی سے کنفرنٹریشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ چیزیں علج رہی ہیں ٹھیک ہے اور صرف یہ فلسطین اسرائیل تنازیہ نہیں ٹھیک ہے یکرین رشیہ تنازیہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرکی میں پروٹیسٹ بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ عوام اور جو ہیں لوکل اسٹیبلشمنٹس مختلف ملکوں کی ٹرکی کی یا ادھر کی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور تیسری چیز جو مجھے اہم ترین نظر آتی ہے اسی گرہن کے اثرات سے تین بورڈر ہوت ہوتے ہوئے نظر آنے ہیں ٹھیک ہے جن میں سے دو بورڈر پاکستان کے ہیں پاکستان انڈیا پاکستان افغانستان انڈیا چائنا تین بورڈر جائیں ہمارے ریجن میں ہوت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مکمل جنگ تو نہیں لیکن جڑپیں جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں اور جڑپوں کا آغاز جو ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ہونا شروع ہو گیا سیالکورٹ باؤنٹری میں ہو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی صحیح طرف نہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ اللہ بڑا بے نیاز ہے وہ کرنے والا ہے وہ اچھا ہی کرے گا اور رہ گی بات الیکشن کی تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن تو ہو جائیں گے اور الیکشن جو ہیں اس میں کچھ چیزیں بڑی بہتری کی طرف آئیں گے کچھ پاورز جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو ری سیٹل کر رہی ہیں آپ نے کچھ برف پگلتی دیکھی مولانا صاحب اور عصد قیصر صاحب کی ملاقات میں مجھے دیکھیں میں نے کو دیکھیں آپ نے پیپلز پارٹی کے بیانات بھی دیکھ لی میں نے کو دیکھیں اگر الیکشن میں سیاسی اتحاد تو بنتا ہوا نظر نہیں آرہا لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی بدلیں گے اچھا ان در ٹائم مل ٹیل بہت ساری چیزیں میں اس وقت بیان کر سکتا ہوں بہت ساری چیزیں جو میرا کاغذ بتاتا ہے وہ کب لز وقت ہوں گی تو اللہ بہتر کرنے والا ہے اللہ جو ہے وہ اچھا ہی کرے گا اور میں بار بار دو باتیں کرتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستانی دو الہدہ الہدہ آئیڈنٹیٹیز ہیں پاکستانیوں اور پاکستان کے درمیان جو ہے نا وہ چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی پاکستانیوں کی تکلیفیں ختم ہوتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا لیکن پاکستان is going to stand پاکستان is going to rise آپ آئی ایم ایف کی اگلی قسط کے قریب قریب دیکھ لیجئے گا پاکستان کے حالات نسبتاً بہتر ہو جائیں گے بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی ہیمن رائٹس کے حوالے سے اچھا that's great news بہت چیزیں بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ time will tell ابھی زیادہ دور نہیں میں کھڑھی گا تو شاہ جی پھر نواز شریف صاحب جو پاکستان آئے ہیں اور تیاریاں چل رہی ہیں شیروانیاں سنوانیاں منشور کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو نواز شریف صاحب کا سٹینڈ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سر مجھے ایک چیز تو بڑی کلیر ہے یہ مجھے پکا پتا ہے کہ he's not going to be the premier again وہ نہیں اس طرف آ رہے یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی پرائم منسٹر شپ مل رہی ہے ان کو اس قسم کا تو کوئی چیزیں جو ہے نا وہ ان کی بہتری کی طرف آ رہی ہیں لیکن پرائم منسٹر شپ ان کی جو ہے نا وہ مجھے بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اچھا کام کر لیں ادھر سے مسلم لیگ نون کی بہرحال جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ قتم ہوتی نظر آ رہی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ریوائیو کرے گی ہاں لیڈر شپ میں شاید کو چھوٹی موٹی چینج آ جائے چھوٹی موٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ جو جو ہے وہ میاں صاحب کے فوراں بات کے ادھرے ہیں اس میں چینج لگ رہی ہے مجھے وہ ہو سکتی ہے اچھا میں کوئی ٹھیک ہے اچھا شاید مجھے ایک بار بتایا عمران خان کی آج ایک تصویر رلیز ہوئی جو کہ انہیں جب اٹک سے اڑیالہ منتقل کیا جا رہا تھا تو آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں ہشاش بہشاش ہیں اور ایک تازہ ہوا کا جھونکہ بھی اسے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پندرست ہیں لیکن ساتھ ہی ان کے وقلان نے آج بڑا الزام لگایا ہے کہ عمران خان کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے سر عمران خان صاحب کی لائف تھریٹ میں نے بار بار عرض کی کہ وہ نہیں ہٹ رہی آئیکے کی لائف تھریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن آئیکے کے ساتھ وہ جو سپیٹچول پاورز ہیں جو کام کر رہی ہیں بھی بہت زیادہ ہے وہ جو سپیٹچول پاورز ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں تو آئیکے کو ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن کوشش ہیں تو یہ پہلی کوشش تو نہیں ہوگی کوشش ہیں تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکی ہیں جس اللہ نے پہلے بچایا وہ اللہ بھی بچا لے گا کچھ نہیں ہوتا آئیکے کو بے فکر ہے بہت شکریہ شاہ جی بڑی بات ہے شاہ جی نے بڑی ہوتی لائی ہے اور شاہ جی کو کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اگلی پریمیر شپ ہے وہ عمران خان کے پاس ہے کرنا اللہ نے میری مرضی جو نہیں ہوتا جو آج کے انرجی پیٹرنز آئیٹلی وہ مالک کائنات ہے بات پتا کیا ہے ہم لوگ جو ہے نا جو جو بات بتا رہے ہوتے ہیں نا ہم ہمارا کام ہے ایک کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر جو معلومات آ رہی ہوں اس کو پڑھ کے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ آسمان بھی سکرین ہے آپ کے نمبر بھی سکرین ہے ہم سکرین یونٹ کے لوگ ہیں سی پی او میں سینٹر پروسسنگ یونٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ لوہ محفوظ جانے اس کا لکھنے والا جانے اس کا بدلنے والا جانے وہ جانے جو ہے وہ کل اللہ مالک الملکتوٹ الملکتوٹ الملکتشاہ وہ جانے جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے لیکن جب وہ انرجی پیٹرن بدل دے گا تو ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ این 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 نہیں آنا جو نظر آ رہے ہیں جو ذائچہ بتا رہے ہیں آپ کو وہ بتا رہے ہیں کو اپنے پاس سے نہیں بتا رہے ہیں شاہ جی نے ملکہ درست بات کی کہ جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کن سکرین کیوں پر چیزیں بدل جائیں گے تو ہم آپ کو مہیں بتائیں گے کہ بھائی یہ معاملہ ہو رہا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ